موسیقی 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 تو موسیقی لوگ کہتے ہیں کہ پرانا نیم ختم ہو گیا ہے اب نیا نیم شروع ہو گیا تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیا پرانا کچھ نہیں ہے وبستہ جیسے پہلے تھی آج بھی پرمیشر کی وبستہ ویسے ہی ویسے ہی ہے تو یہاں یہیسو موسیقی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتا میں ختم کرنے نہیں آیا میں اسے پورا کرنے آیا ہوں ہے نا جب اس ورڈ کو ہم پورا کرنے کو پڑھتے ہیں انگریزی میں تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹ کرنے آیا کمپلیٹ کرنا پورا کر دینا اپڈیٹ کر دینا ٹھیک ہے سو وچن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پرانا نیم ابھی ختم نہیں ہوا اس طریقے تھے جب یہ وچن جو ہے جب یہ شمسی بول رہا ہے وہ اشارہ دے رہا ہے کہ پرانا نیم ختم نہیں ہوا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پرانا نیم میں پرمیشور نے موسیٰ کے دورہ ازرائیلیوں کو چھے سو تیرہ آ گیا دیتی اور ان میں سے ٹو فارٹی ایڈ جو ہیں جن کو دو سو اڑتالیس کہتے ہیں وہ آ گیا تھی کیا ہمیں کرنا ہے اور تین سو پینسٹ وہ آ گیا تھی کیا ہمیں نہیں کرنا ہے سو کل ملا کر اگر ہم اس کو ٹوٹل کرے تو چھے سو تیرہ آ گیا تھی ٹو فارٹی اٹ آ گیا کیا کرنا ہے اور تین سو پینسٹ آ گیا کیا نہیں کرنا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں ان چھے سو تیرہ آ گیاوں کو تین کیٹیگریز میں تین بھاگوں میں باتا گیا تھا پہلا بھاگ تھا سیرمنیل لاؤس سیرمنیل لاؤس کا مطلب کیا ہے جو رسمیں ہیں رتی رواج ہیں رتی ویوار ہیں یا دھارمکتہ کے کام جو ہے ان کا قانون تو پہلا جو کٹیگری ہے وہ سیرمنیل لاؤ ہے اور دوسری کٹیگری کیا ہے راستیے قانون یعنی نیشنل لاؤ نیشنل لاؤ جو ہے ان کو بھی ماننا ازریلیوں کے لیے ضروری تھا اور جو نیشنل لاؤ تھا وہ بھی پرمیشور کے وچن میں ہی سے تھا ٹھیک ہے اور تیسرا کیا تھا مورالو یعنی نیتک قانون نیتک قانون کو بولیں گے لوگوں سے باتجت کرنے کا ڈیل کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے تو یہاں پر چھے سو تیرہ آ گیا ہے تین سو پینسٹھ کیا نہیں کرنا دو سو اٹالیس کیا کرنا ہے اور ان کو تین پارٹس میں بھٹا گیا ہے پہلا کیا ہے سیرمنیل لاؤ رسمے رسمے رتی ویوار تو یہ رسمے جو ہیں اس میں پرمیشور نے ازریلیوں کو موسیٰ کے دوارہ جو رسم دی وہ سب سے بڑی رسم کیا تھی کہ تمہیں خطنہ کرانا بہت ضروری ہے یہ سرمنیل لاؤ پہ آتا تھا تمہیں تمہیں بلیدان چڑھانے جروری ہے دوش بلی پاپ بلی ہوم بلی سو ڈیفرنٹ کائنڈز آف بلیوں کو ان کو چڑھانا پڑتا تھا ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں نیشنل لاؤ میں تو نیشنل لاؤ کے اندر انہیں پرو منانے ہوتے تھے پرو منانے ہیں کچھ جو قانون ہے اس کو فالو کرنا ہے فار اگزمپل اگر ہم انڈیا کی بات کریں انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ادھار کارڈ اور پین کارڈ ہونا جروری ہے اگر آپ کے پاس ادھار کارڈ اور پین کارڈ نہیں ہے تو اب بینک میں کھاتا نہیں کھولا سکتے تو یہ ایک قانون ہے راش راستریے لاؤ ہے ٹھیک ہے اور مورال لوگ یعنی کی ڈیل کرنے کا طریقہ لوگوں کے ساتھ کیسے بات چید کرنے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ سب باتیں اس میں آیا کرتی تھی لیکن جب یشو مسیح آیا تو یشو مسیح نے سارے سرمنیل لاؤ جو تھے سارے قائدے جو کیا بلیں گے رتی ویوار تھے جو رسموں کے قانون تھے ان کو پورا کر دیا اس نے بلیدان ہمیں ان کو پہلے چڑھانا پڑتا تھا لیکن آج یشو مسیح بلیدان ہو گیا تو جب یشو مسیح نے ان آہ سیکریفائز ہوا تو اس کے بعد انہیں بلیدان چڑھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بعد سرمنیل لاؤ کو ختم کر دیا گیا چلا نا یشو مسیح نے آ کر سرمنیل کو پورا کیا ختم کیا اور نیشل لو بھی آہ ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اسرائیل میں نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو مورال لو لو تھے جنہیں نیتک قانون کہا جاتا ہے ان کو یشو مسیح نے ختم نہیں کیا ان کو یشو مسیح نے اور زیادہ اپ ڈیٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یشو مسیح یہاں کیا کہتا ہے میں آپ کو اس بات پر گوھر دلانا چاہتا ہوں ہم پڑھیں گے مطی کی انجیل اس کا پانچ دیا ہے اس کی سترہ آیت پھڑھتے پڑھیں گے کیا کہتا ہے وہ سنیں گے دھیان سے یہ نہ سمجھو کی میں ویبستہ یہ بھوش رکتاؤں کی پستکوں کو لوپ کرنے آیا ہوں ہاں بھوش رکتاؤں کی پستکوں کو لوپ کرنے آیا یعنی ختم کرنے گپت کرنے نہیں آیا آگے پرانتو پورا کرنے آیا ہوں ہاں لوپ کرنے نہیں پرانتو پورا کرنے پورا کا مطلب کیا complete کرنے آیا ہوں ہاں نا آگے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کی جب تک آکاش اور پرتوی ٹل نہ جائے تب تک ویبستہ سے ایک ماترہ یا ایک بندو بھی بینہ پورے ہوئے نہیں ٹلے گا کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے ایشو مسیح کی ایشو مسیح کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کی جب تک آکاش اور پرتوی ٹل نہ جائے ہے نا آکاش اور پرتوی ٹل نہ جائے تب تک ویبستہ سے ایک ماترہ یا ایک بندو بھی بینہ پورے ہوئے نہیں ٹلے گا یعنی ویبستہ میں جو لکھا ہے وہ پورا ہوگا ابھی انیس آیت پڑھیں گے کیا کہتا ہے وہ اس لیے جو کوئی ان چھوٹی سے چھوٹی آگیاوں میں سے کسی ایک کو توڑے اور ویسا ہی لوگوں کو سکھائے دے کیا بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے کہتا ہے اس لیے جو کوئی چھوٹی سے چھوٹی آگیاوں میں سے کسی کو ایک کو توڑے اور ویسا ہی لوگوں کو سکھائیں آج کیا ہو رہا ہے آج لوگ خود تو آگیا توڑتے ہیں اور لوگوں کو بھی ویسا ہی سکھاتے ہیں ہے نا لوگوں کو بھی ویسا سکھاتے ہیں آرے بھائی پرانا نیم ختم ہو گیا اب تو ہم نئے نیم میں آگئے ہیں وہ سب سے بڑا ہوت ٹاپک جو ہے آج دشوانش دینے کے اوپر پرانے نیم میں دشوانش تاجی نئے نیم میں تو دشوانش دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بائیبل میں نئے نیم میں مجھے کہیں بھی دکھا دے کہ کہیں بھی یہ شمسی نے یا پولوس نے یا پترس نے جن لوگوں نے پتریاں لکھی انہوں نے کہیں سٹیٹمنٹ دی کہ آپ کو دشوانش دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا آئیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ اس باتوں پر بڑی بار بھی بات ہوتا ہے کہ ہمیں پرانے نیم میں دشوانش دینے کیلئے بولا نیم میں تو بولا نہیں لیکن بائیبل بتاتی ہے یہ شمسی کہتا ہے بہت پڑھ دیں گے مطی 23 کی 23 پڑھ دیں گے کیا لکھا ہے سننے کے دھیان سے پھر دوبارہ ہم یہی آ جائیں گے پہلے مطی 23 کی 23 پڑھیں گے کیا لکھا ہے ہے کپٹی شاستریوں اور فریسیوں تم پرہائے تم پرہائے ہاں پدینے اور صوف اور جیرے کا دشوانش تو دیتے ہو بس کس کا دشوانش دیتے ہو پدینے جیرے اور صوف کا دشوانش تو دیتے ہو آپ جانتے ہیں یہودی لوگ جو ہیں اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ بہت کٹر ہیں اس بات میں دشوانش دینے میں وہ کٹر ہیں اس دشوانش دینے میں خطرہ کرانے میں کٹر ہے بلی دان چڑھانے میں کٹر ہے پرم منانے میں کٹر ہے اور ساتھی ساتھ میں بتا دوں دشوانش دینے میں بھی بہت ہی کٹر ہیں وہ لوگ اور آپ جانتے ہیں جب آپ ل uğکا 18 دہا پڑھتے ہیں لکانلے کی دورتے ہیں جب آپ لوقا 18 دہا پڑھتے ہیں وہاں دیکھ سکتے وہاں پر جب ایک فریسی اور ایک چنگی لینے والا پرمیشت کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں فریسی کی سٹیٹمنٹ کیا کہتا ہے میں سبتہ میں دو بار پاس کرتا ہوں اور اپنی کمائی کا دشوان حصہ دیتا ہوں تو یہاں پر یہ بہت ہی کیا بولیں گے ان باتوں کے اندر کٹتے رہے ہیں دشوانش دینے میں تو یشو مسیح نے یہاں نہیں بولا ان کو دشوانش دینا بند کرو ابھی سنیے گا یشو مسیح کی سٹیٹمنٹ کیا پڑھیں گے تیس کی تیس پھر سے پڑھیں گے باتی تیس کی تیس سنیے دیانتے سپٹی شاستریوں اور فریسیوں تم پر ہائے تم پر ہائے اور صاف اور جیرے کا دشوانش تو دیتے ہو تم نے ویوستہ کی گمبیر باتوں کو ارثات نیائیں اور دیا اور وشوانش کو چھوڑ دیا ہے گمبیر باتوں کو چھوڑ دیا ہے نیائے دیا اور وشوانش ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کاموں میں فس گئے ہو ہے نا ان باتوں کو چھوڑ دیا moral loss کو چھوڑ دیا ان باتوں میں تم فس گئے تو کیا بولتا آگر سنیے گا صحیح یہ تھا کہ انہیں بھی کرتے رہتے اور انہیں بھی نہ چھوڑ دیا تم نے لیکن دشوانش کو پریورٹی دے دی گمبیر باتوں کو چھوڑ دیا سو وچن کیا کہتا ہے یہ شکلیرلی کہتا ہے یہ کام من بند کرو کیونکہ ورستہ کو وہ ختم کرنے نہیں آیا کمپلیٹ کرنے آیا دیکھیں ہم پھرتے پڑھ دیتے ہیں جائیں گے مطی پانچ ادہائے اس کی انیس آیت کیا کہتی ہے بڑی دھیان سے وچن کو سنیے چھوٹی سی چھوٹی آگیاں میں سے کسی ایک کو توڑے چھوٹی سی چھوٹی آگیاں میں سے ایک کو توڑے اور ایسے ہی سوارک کے راجے میں سب سے چھوٹا کہلائے گا آگے جو کوئی ان آگیاں کا پالن کرے گا اور انہیں سکھائے گا وہی سوارک کے راجے میں مہان کہلائے گا کلیرلی کہہ رہا ہے شمسی ان ویبستہ کو ان آگیاں کو چھوٹی سی چھوٹی آگیاں کو اگر کیا کرے گا توڑے گا دوسروں کو بھی ویسے ہی سکھائے گا تو سوارک کے راجے میں وہ چھوٹا کیا جائے گا لیکن پورا کرے گا ویسے ہی پالن کرے گا سکھائے گا وہی سوارک کے راجے میں مہان کہلائے گا میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹی سو تیرہ آگیاں جو ہیں ان میں سے تین کٹیگریز کو جب دیکھتے ہیں سرمنی اللہ آج ہمیں رسموں کو رتی رواجوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے خطرہ کرانے کی ضرورت نہیں بلیدان چڑھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یشو مسیح ہمارے لیے بلیدان ہو گیا آج ہمیں اپنا نیشنل لاؤ جو راستوی ہے جو ان کے قانون ہے ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہمیں آج بھارت کے راستے قانونوں کو ماننے کی ضرورت ہے آج ہمیں ازرائیلیوں کے راستے قانونوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات تیسری بات جو مورل لاؤ ہے اور مورل لاؤ کو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے کیونکہ یشو مسیح نے کیا کہا دیکھیں مورال لاغ کیا ہے لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ سو مورال لاغ کی جو بات آتی ہے تو مطی پانچ ادھیا ہے اس کی اکیس آیت کیا کہتی ہے ہم پڑھیں گے مطی کی انجیف پانچ کی اکیس سنیں ادھیان سے کیا کہتا ہے تم سن چکے ہو کہ پور کال کے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ ہتیا نہ کرنا ہاں ہتیا نہ کرنا آگے اور جو کوئی ہتیا کرے گا وہے کچیری میں ڈنڈ کے یوگے ہوگا کیا کہتا ہے شمسی کہتا ہے پور کال کے لوگوں سے کہا گیا تم ہتیا نہ کرنا جب آپ نرگمن بی صدحائے پڑھتے ہیں لکالنے کی ضرورت نہیں نرگمن بی صدحائے جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں نرگمن بی صدحائے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے تم ہتیا نہ کرنا دس آگیا ہے موسیٰ کو جو دس آگیا دی تھی ان میں سے ایک آگیا کیا تھی تم ہتیا نہ کرنا تو یہی بات کوئی شمسی کہاتا ہے کچیری میں ڈنڈ کے یوگ یہ ہے اور پائی سایت کے کہتے ہیں پڑے پرنتو میں تم سے کہتا ہوں کی جو کوئی اپنے بھائی پر کروڈ کرے گا وہ ہے کچیری میں ڈنڈ کے یوگے ہوگا اور کتیاں مت کرنا کیا بولتا ہے تم کتیاں نہ کرنا پرنتو میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی اپنے بھائی پر کروڈ کرے گا وہ کچیری میں ڈنڈ کے یوگے ہیں پرانیم کہتا تو ہتیاں نہ کرنا تو کچیری میں جائے گا نیا نیم کہتا اگر تو کروڈ ہی کرتا ہے تو کچیری میں جائے گا فہا بتائیے پرانا نیم جیادہ سٹرونگ ہے یا نیا نیم جیادہ سٹرونگ یعنی کی ہارڈ ہے کٹھن ہے اسیو مسیح نے سرمنیوں کو پورا کر دیا رسموں کو پورا کر دیا آج میں ن کو ماننی کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں اسرائیل کے راستے قانونوں کو ماننی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کہاں ہیں انڈیا میں پاکستان میں رہتے یا کسی بھی دنیا کے ملک میں رہتے ہمیں اس ملک کے اس دیش کے قانون کو ماننے کی ضرورت ہے لیکن اس نے Power لاؤس کو چھوڑانی اس نے مورل لاؤس کو اور کاٹ کر دیا کٹھور کر دیا کیا بولتا پرانیم کہتا ہے ختیا کرے گا تو کچھاری میں جائے گا نیم کہتا ہے تو کرود کرے گا تو کچھاری میں جائے گا اور کیا کہتا ہے پڑھ دیں گے پوری آیت پرانتو میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر کرود کرے گا وہ ہے کچھاری میں دنڈ کے یوگے ہوگا اور کوئی اپنے بھائی کو نکمہ کہے گا وہ ہے مہا سباہ میں دنڈ کے یوگے ہوگا مہا سباہ میں نکمہ کہے گا تو مہا سباہ میں دنڈ کے یوگے ہوگا کتنی بڑی بات بول رہا ہے وہ آگے اور جو کوئی کہے ارے مرک ہے نرک کی آگ کے دنڈ کے یوگے ہوگا اگر کوئی کہے گا ارے مرک تو وہ نرک کی آگ کے ڈنڈ کے یوگے ہوگا کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو پرنیم کہتا ہے ہتیا نیانیم کہتا ہے تو نے کروت کیا وہ ہتیا کے برابر ہے تو نے نکمہ کہا تو یہ مہا سباہ میں ڈنڈ ملے گا تو یہ پرمیشور کا بچن ہے یہاں پہ ہم دیکھیں اس نے مورال لوگ کو اور زیادہ ہارڈ کر دیا ہے ہم لوگ مطی پانچ کی ستائیس اور اٹھائیس آیت دیکھیں دیکھیں یہاں کیا کہتا ہے تم سن چکو ہو کہ کہا گیا تھا وہ بھی چار نہ کرنا کہا گیا تھا وہ بھی چار نہ کرنا شریر کے ساتھ وہ بھی چار مت کرنا لیکن اٹھائیس آیت کے کہتی ہے پڑھیں گے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی استری پر کودھ رشتی ڈالے وہ اپنے من میں اس ویبیچار کر چکا پرانا نیم کہتا ہے تم فزیکلی شریر سے ویبیچار مت کرنا نیا نیم کہتا ہے اگر تم نے من میں ہی سوچ لیا تو ویبیچار ہوں گے پرانا نیم ہم آسان کہہ سکتے ہیں لیکن نیا نیم جو ہے وہ کٹھو رہے ہیں اور ہارڈ ہے مورال لاغ کو اور ہارڈ کر دیا سٹرانگ کر دیا لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے یہی پرمیشور کی ووستہ ہے یہ شو کہتا ہے میں ختم کرنے نہیں پرانتو اپٹیٹ یعنی کمپلیٹ کرنے آیا ہوں یاد رکھئے گا دیکھیں اور تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ مطی پانچ ادھے ہے اس کی ستائیس اور اٹھائیس ہم نے پڑھ دی ہم پڑھیں گے مطی کی انجیل اس کا پانچ ادھے ہے اس کی تھٹی ایٹ سے تھٹی ایٹ سے پڑھیں گے کیا کہتا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ اور دات کے بدلے دات پرانیم کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ دات کے بدلے دان دات یعنی کی اگر جان کے بدلے چان پرانیم یہ کہتا ہے لیکن نیا نیم کیا کہتا ہے پڑھیں گے آگے پرانتو میں یہ کہتا ہوں کی بورے کا سامنا نہ کرنا پرانتو جو کوئی تیرے دہنے گال پر تھپڑ مارے اس کے اور دوسرا بھی فیر دینا دیکھیں وچن کیا کہہ رہا ہے کتنا مشکل ہے یہ کام پرانیم کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دات کے بدلے دان جیسا جو آپ کے ساتھ کرتا ہے ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کو تیس آنے کی نیا نیم کیا کہتا ہے یشو کیا کہتا ہے اپڈیٹ نیا نیم جو ہے وہ اپڈیشن ہے پرانے کو ختم نہیں کیا اس کو اپڈیٹ کر دیا وہ کیا کہتا ہے پرانتو میں تم سے یہ کہتا ہوں بورے کا سامنا نہ کرنا پرانتو جو کوئی تیرے دائنے گال پہ تھپڑ مارے اس کو دوسرا بھی فیر دینا اب بتائیے پرانا نیم اچھا ہے یا نیا نیم اچھا ہے پرانا نیم سافٹ ہے لیکن نیا نیم اور زیادہ سٹرونگ ہے لیکن لوگوں سے سنا جاتا ہے بولتے پرانا نیم بڑا ہار تھا پرانا نیم بڑا سکت تھا میں بتانا چاہتا ہوں نیا نیم اس سے بھی زیادہ سکت ہے لیکن پرانے نیم میں جب پرمش یہ لوگ گلتی کرتے تھے تو اسی سمیں پرمشور ججمنٹ کرتا تھا نیائے کرتا تھا ڈنڈ دیتا تھا لیکن نیم میں انوگ رہ کے دوارہ کیونکہ ییشو مسیح کے دوارہ انوگ رہایا اس لیے ابھی اسی سمیں ڈنڈ ججمنٹ نیائے نہیں ہوتا ہے لیکن ایک دن آئے گا ہمیں ایک ایک بات کا لکھا دینا ہوگا ایک ایک بات کا لکھا دینا ہوگا بچان کیا بول رہا ہے ہم جب بڑا دھیان سے سنیں گے ہم پڑھیں گے مطی کی انجیل اس کا پانچ ادھیائے اس کی 48 آیت پڑھیں گے 48 آیت پڑھیں گے دیکھیں کیا کہتا ہے اس لیے چاہیے کی تم صد بنو جیسے تمہارا سورگے پتا صد ہے کیا کہتا ہے اس لیے صد بنو کیونکہ جیسے تمہارا سورگے پتا صد ہے صد کو انگریزی میں کہتے ہیں پورفیکٹ ہے نا نا انیس نا بیس پورفیکٹ جیسے پرمیشور پورفیکٹ ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تم بھی ویسے ہی بن جاؤ اور یہ یشو کہتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم ہو سکتا ہے وہی یشو ہمیں کرنے کے لئے کہتا ہے ایسا نہیں ہے میرے پاس ایک بہت بڑی اچھی گاڑی کروڑوں کی گاڑی میرے پاس موسکرد گاڑی اور میں ایک سائیکل چلانے والے کو کہتا ہوں میری طرح گاڑی لے کے دکھا تو وہ کیا ہے اس کی بیستی ہے کیونکہ وہ گاڑی بچارہ سائیکل چلانے کے لئے بھی اس کے سائیکل بھی اس کے پاس سائیکل سے چلتی نہیں ہے اور اس آدمی کا ہم کیا کہہ رہے کروڑوں کی گاڑی کرنے کے لئے تو ایسا نہیں ہے یشو مسیح جو کہتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ہے نا جو کر سکتے ہیں وہ ہی ہمیں آیت کیا کہتی مطی پانچ کی تر تالیس کیا کہتی بڑے دھیان سے سنیے گا بچن کو تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے پریم رکھنا اور اپنے بیری سے بیر ایک بار پھر پڑھ دیں کسی آیت کو مشہور مت کیا کہتا ہے بچن ایک بار انبیوٹ کر ہالیلویا تم سن چکے ہو کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے پریم رکھنا اور اپنے بیری سے بیر کیا کہتا ہے تم سن چکے ہو کیا کہا گیا تھا اپنے پڑوسیوں سے پریم رکھو اور اپنے بیریوں سے بیر رکھو پرانیم یہ کہتا ہے لیکن نیا نیم کیا کہتا ہے اپ ڈیٹ ہوا نیا نیم ہے نا صحیح شبدوں میں اپ ڈیٹ ہوا نیا نیم کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے پڑھیں گے میں تم سے یہ کہتا ہوں کی اپنے بیریوں سے پریم رکھو اور اپنے ستانے ورلو کے لئے پراتھنا کرو کیا کہتا ہے اپنے بیریوں سے پریم رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے پراتھنا کرو اور پینتالیس آیت کیا کہتا ہے اگر ایسا کروگے تو جس سے تم اپنے سورگے پتا کی سنطان ٹھہروگے اگر ایسا کروگے تو اپنے سورگی پتا کی سنطان بن جاؤ گے کب بنیں گے جب بہریوں سے پریم رکھیں گے اور ستانے والوں کے لیے پراتھنا کریں گے ابھی آگے پڑھیں گے کیا کہتا ہے بچن کیونکہ وہیں بھلے اور برے دونوں پر اپنا سورے ادھے کرتا ہے وہ بھلے پر بھی اور برے پر بھی دونوں پر سورے ادھے کرتا ہے اور آگے کیا کہتا ہے پڑھیں گے دھرمی اور ادھرمی دونوں پر مہیں برساتا ہے دھرمی پر بھی اور ادھرمی پر بھی دونوں پر کیا کرتا ہے وہ بارش کرتا ہے آگے یہ پرمیشیر کا کریکٹر ہے یہ پرمیشیر کا کریکٹر ہے وہ دونوں سے پیار کرتا ہے یہ نہیں ہے میں جیادہ پربو کا نام لیتا میں جیادہ پربو کا بھکت ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے بھی اتنا پیار کرتا ہے جتنا وہ ایک پاپی سے پیار کرتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے یہی عادت ہمارے اندر آ جائے ہم سب سے پریم کرنے لگ جائیں اپنے ستانے والوں سے پریم کریں اپنے ستانے والوں سے پریم کریں اور ستانے والوں کے لیے پراتھنا کریں اس سے ہم اس کی سنتان بن جائیں گے آپ کو پتا جو ییشو مسیح کو ستا رہے تھے جنہوں نے ییشو مسیح کو ستایا تنگ کیا ییشو مسیح نے ان کے وشے میں کیا کہا کہتا ہے پتا ہے پتا انہیں ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے اس کے اندر کیا ہے پریم ہے اور وہ چاہتا ہمارے اندر بھی ایسا ہی پریم آ جائے وہ چاہتا ہمارے اندر بھی ایسا ہی پریم آ جائے چیلیس آیت کیا کہتی سنیں گے دھیان سے کھڑیں گے کیونکہ یدی تم اپنے پریم رکھنے والوں ہی سے پریم رکھو تو تمہارے لیے کیا فل ہوگا یا اگر پیار کرنے والوں سے ہی پیار کروگے تو تمہارے لیے کیا فل ہوگا کیا کیا محصول لینے والے بھی ایسا ہی نہیں کرتے کیا محصول لینے والے چنگی لینے والے ایسا نہیں کرتے آگے یدی تم کیول اپنے بھائیوں ہی کو نمسکار کرو تو کونسا بڑا کام کرتے ہو اپنے بھائیوں کو ہی نمسکار کرو تو کونسا بڑا کام کرتے ہو آگے کیا انجاتی بھی ایسا ہی نہیں کرتے انجاتی بھی تو ایسا ہی کرتے انجاتی بھی ایسا ہی کرتے جو ان سے پریم کرتا ان سے پریم کرتے جن سے ان کو فیدہ ان سے فیدہ ان سے پیار کرتے لیکن آگے کیا کہتا ہے اس لیے چاہیے کی تم صد بنو جیسا تمہارا سورگے پتا صد ہے چاہیے کی تم صد بنو جیسے تمہارا سورگے پتا صد ہے آپ صد کیسے بنیں گے جب آپ اپنے بیریوں سے پریم اور ستانے والوں کے لیے پراتھنا کریں گے آپ پرمیشور کی سمتان بن جائیں گے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ صد ہو جائیں گے کیونکہ پرمیشور دھرمیوں اور ادھرمیوں پر پرمیشور پویتر اور اپویتر پاپیوں پر دونوں پر سوریو دے کرتا اور دونوں پر می پرساتا ہے یہ پرمیشور ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ببستہ جو ہے اپ ڈیٹ ہو چکی ہے یہ ببستہ جو ہے اور خاڑ ہو چکی ہے یہ ببستہ جو ہے اور کٹھن ہو چکی ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے جو پرمشور کی آتما کے گوائی میں نہیں جو شریر میں چلتے ہیں بائبل میں یشو مسیح نے ایک بات کہی کیا کہتا ہے ہم پڑھیں گے یحونا چودہ آدھ ہے اس کی پندرہ آیت میں یشو مسیح کیا کہتا ہے یحونا چودہ کی پندرہ آیت میں یشو مسیح کیا کہتا ہے ہم دیکھ لیں گے پرمشور کا وچن کیا کہتا ہے پہلا یوں پانچ کی تین میں لکھا ہے قرمیشور سے پرائیم کرنا کیا ہے اس کی آگیاں کو ماننا اور کہتا ہے اس کی آگیائیں کٹھن نہیں ہیں ہمیں کیوں کٹھن لگتی ہیں کیونکہ ہم شریر میں جیroat니 تھے ہم شریر میں جیون جیتے ہیں تب ہی ہمیں کٹ ہی لگتی ہے لیکن اگر ہم آتما میں جیون جییں گے تو یہ ہمیں اچھی لگنے لگ جائیں گے وہ کہتا ہے جیسا تمہارا سر کی پتا صد ہے تم بھی صد بنو اور صدہ کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے بیریوں سے پریم اور اپنے ستانے والوں کے لیے پراتھنا کرو یاکوب دو ادھیائے اس کی دس آیت میں کیا کہتا ہے یاکوب کی پتری اس کا دو ادھیائے اس کی دس آیت کیا کہتی ہے ہم جلدی سے دیکھ لیں گے یاکوب دو کی دس میں کیا لکھا ہے پرمیشر کا وچن یہاں کیا کہتا ہے ہم دیکھیں ہالیلویا جیسس تینک یو یا لکھا کہتا ہے اگر تم ساری ویبستہ کو مانتے ہو اور ایک میں چک جاتے ہو تم ساری ویبستہ کے دوشی ہو تم ساری ویبستہ کو مانتے ہو لیکن ایک میں بھی چک جاؤ تم ساری ویبستہ کو دوشی ہو سب آگیا مانتے ہیں لیکن ایک میں چک جائیں تم ساری ویبستہ کے کیا ہو دوشی ہو یہ بات کون کہہ رہا ہے یہ بات یاکوب کہہ رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یاکوب جو ہے وہ یروشیلم کا جو چرچ ہے اس کا پادری ہے پہلا چرچ یروشیلم کا اس کا پاسٹر ہے اور چالیس سال پاسٹر کی منسٹری کر رہا ہے اور جو پریڑتوں کے جو کاموں میں کلیسیا شروع ہوئی تھی یہ یسی نے شروع کی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی کے دوارہ اسی کے اگوائی میں شروع ہوئی پترس ہے وہاں پر اور یشو مسیح کے چیلیں اور یاکوب بھی وہاں ہے اور میں بتا دوں یہ یاکوب جو ہے یشو مسیح کا ستیلہ بھائی یشو مسیح کا ستیلہ بھائی ہے اور یہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ جو پتری لکھ رہا ہے اپنا تجربہ لکھ رہا ہے اس میں کیا کہتا ہے تم ببستہ کی ساری باتوں کو مانتے ہو لیکن ایک میں چھوکتے ہو تم ساری ببستہ کے کیا ہو توشیو اٹمینز ببستہ ختم نہیں ہوئی ہے اور پالوس کیا کہتا ہے رومیو تیرہ دہائے میں ہم دیکھ لیتے ہیں رومیو تیرہ دہائے اس کی آٹھ آیت میں پالوس کیا کہتا ہے پالوس جو ببستہ کو اچھے سے جاننے والا ہے نا وہ کیا اس وشے میں کہتا ہے میں آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں یاکوب سٹیٹمنٹ دے رہا ببستہ ختم نہیں ہوئی ہے ببستہ کو مانو گے ایک میں چھوکو گے ساری ببستہ کے دوشی ہو جاؤ گے رومیو تیرہ دہائے اس کی آٹھ آیت میں پالوس کیا کہتا ہے ہم دیکھیں گے آپ سے پریم کو چھوڑ اور کسی بات میں کسی کے کرزدار نہ ہو آپ پاس میں پریم کو چھوڑ کسی بات میں کسی کے کرزدار نہ ہو کیونکہ دوسروں سے پریم رکھتا ہے اسی نے ببستہ پوری کی ہے جس نے جو آپس میں دوسرے سے پریم رکھتا ہے اس نے ببستہ کو پورا کرتا ہے آگے پڑھنے کیا لکھا ہے سنیے دھیان سے کیونکہ یہ ہے کہ وہ بھی چار نہ کرنا ہتھیا نہ کرنا چوری نہ کرنا نہ کرنا اور ان پر چور اور کسی بھی آگیا ہو تو سب کا شارانچ اس بات میں پایا جاتا ہے اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ کتنی بھی آگیا ہیں پرمیشور نے دی ان کا سارانچ ان کا کنکلوجن کنکلوجن کیا ہے ان کا نچوڑ کیا ہے اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ اور دس آیت کیا کہتی ہے پریم پڑوسی کی کچھ برائی نہیں کرتا اس لیے پریم رکھنا ویوستہ کو پورا کرنا ہے پریم پڑوسی کی برائی کچھ برائی نہیں کرتا سوچ کے دیکھیں جس سے آپ پریم کرتے ہیں اس کی کبھی چگلی نہیں کریں جس سے آپ پریم کرتے ہیں اس کی کبھی ہتھیانی کریں جس کے آپ پریم کریں جو اس کے ساتھ آپ گلت کبھی نہیں کریں گے جس سے آپ پریم کرتے ہیں اس کی سب باتوں کو سہلیں گے جس سے آپ پریم کرتے ہیں اس کی گلتیوں کو بھی آپ چھپا لیں گے آپ کو اس کی گلتیاں نظر نہیں آئیں گے جس سے آپ پریم کرتے ہیں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں آپ کو اس کا پریم نظر نہیں آئے گا اس کا کیا نظر آئے گا اس کی کمیاں اس کی گلتیاں ہی آپ کو دیکھیں گے لیکن جس سے آپ پریم کرتے ہیں اس کی کمیاں نہیں دی لوگ بولیں گے وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے یہ کرتا ہے پر لیکن پریم بائبل بتاتی پریم سب پاپوں کو ڈھاپ دیتا ہے تو بچن کیا کہتا ہے پریم پڑوسی کی کچھ برائی نہیں کرتا اور کہتا اس لیے پریم رکھنا ویبستہ کو پورا کرنا ہے یہاں پہ پاولوس کہتا ہے ویبستہ کو پورا کرنا یعنی ویبستہ ختم نہیں ہوئی پترس اس ویشیم بات کرتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں یاکوب جو چالیس سال سے خدمت کر رہا ہے ایزے پاسٹر کی یروشیلم کی کلیسیہ کو چلا رہا ہے وہ بھی کہتا اگر تم ساری ویبستہ کو مانتے ایک میں چھوکتے تم ساری ویبستہ کے دوشی ہو میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ چھے سو تیرہ آگیا ہیں ان کو تین کٹیگریز میں باتا گیا پہلا رسموں کے قانون سرمنیل لاؤز دوسرا نیشنل لاؤز راستے قانون ہمیں سرمنیل لاؤز کو نہیں ماننا راستے قانونوں کو نہیں ماننا ہم بھارت انڈیا میں رہتے ہیں اور ہمیں مورل لاؤز کو ماننا ہے اور ہم نے دیکھا یشو مسیح نے مورل لوگ کو اور جگہ سٹرانگ کر دیا اور جگہ سٹرانگ کر دیا اگر آپ ویبستہ کو پورا نہیں کریں گے تو آپ ویبستہ کے دوشی ہوں گے اور یشو مسیح نے بھی کیا کہا میں آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار پھر سے مطی پانچ ادہائے اس کی سترہ سے لے کر انیس آیت میں کیا کہتا ہے یشو مسیح کی سٹیٹمنٹ کے آئے سوچے میں مطی کی انجی اس کا پانچ ادہائے اس کی سترہ سے لے کر انیس تک کیا کہتا ہے ہم ایک بار دیکھ لیں گے یہ ہے نہ سمجھو کہ میں ویبستہ یا بھوش وقتاؤں کی پستکوں کو لوپ کرنے آیا ہوں ویبستہ اور بھوش وقتاؤں کی پستکوں کو لوپ کرنے آیا ہوں لوپ کرنے نہیں آگے پورا کرنے آیا ہوں میں پورا کرنے آیا ہوں اپ ڈیٹ کرنے آیا ہوں کمپلیٹ پورے کا مطلب کمپلیٹ کرنے آیا ہوں آگے کیونکہ میں سم سے سچ کہتا ہوں جب تک آکاش اور پرتوی ٹل نہ جائیں تب تک ویبستہ سے ایک ماترہ یا ایک بندو بھی بینہ پورے ہوئے نہیں ٹلے گا اسمان ٹل جائے زمین ٹل جائے تب تک ویبستہ سے ایک ماترہ یا ایک بندو بھی نہیں ٹلے گا انہی ساتھ کیا کہتی ہے اس لیے جو کوئی ان چھوٹی سے چھوٹی آگیاوں میں سے کسی ایک کو توڑے اور ویسا ہی لوگوں کو سکھائے کیا کہتا ہے اس لیے جو کوئی ان چھوٹی سے چھوٹی آگیاوں میں سے کسی ایک کو توڑے اور ویسا ہی لوگوں کو سکھائے وہ ہے پورے کے راجے میں سب سے چھوٹا کہلائے گا پرانتو جو کوئی ان آگیاوں کا پالن کرے گا اور انہیں سکھائے گا وہی سورک کے راجے میں مہان کہلائے گا جو ان کو آگیاوں کو پالن کرے گا اور لوگوں کو سکھائے گا وہی سورک کے راجے میں مہان کہلائے گا سو آج میں آپ لوگ کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہنا یہ سوچنا سمجھنا چھوڑ دیجئے کہ ویسا ہوتی ہے ویسا ہوتی ہے ختم نہیں کمپلیٹ ہوئی ہے پوری ہوئی ہے یشو مسیح کے آنے کے بعد اور ہمیں آج چھے سو تیرہ آگیایں ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تھرمنیل لاؤز کو ماننے کی ضرورت نہیں ہمیں راستیے کانوں یعنی نیشنل لاؤ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں مورل لاؤ کو ماننے کی ضرورت ہے کیونکہ یشو مسیح نے ان کو اور جیادہ سٹرانگ کر دیا ہے اور جیادہ کیا بولیں گے ہاتھ کر دیا ہے ہمیں اس کو ماننا ضرورت ہے لیکن پرمیشور کا وچن جو ہے ایک ڈائٹ کے سامان ہے ایک آدمی محنت کرنے والا آدمی اگر دال روٹی کھائے گا تو اس سے کام نہیں ہو اس کو اپنی ڈائٹ میں کیا کرنا پڑے گا میٹ مچھی اڈا پنیر سبجیاں جوس فل فروٹ یہ سب کھانا ہوگا تو پرمیشور کا وچن جو ہے وہ ہمارے لئے ایک اچھی ڈائٹ ہے تو دوسرے شبدوں میں اگر میں کہوں کہ یشو مسیح نے پرانے نیم کو اپ ڈیٹ کر دیا یعنی کی مورل لوگ اور سٹرانگ اور ہارڈ کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت زیادہ مشکل کر دیا ہم نہیں مان سکتے کیونکہ وچن کہتا ہے پہلا یونہ پانچ کی تین کہتا ہے پرمیشور سے پیار کرنا کیا ہے اس کی آنگیاں کو ماننا اس کی آنگیاں کٹھن نہیں ہیں اس نے کٹھن نہیں کیا کٹھن کا مطلب کیا ہے اب مانی نہیں سکتے بہت ہی مشکل ہو گیا ایسا نہیں کیا اس نے اور سٹرانگ کا مطلب کیا ہے اچھا کر دیا اچھی ڈائٹ کر دی اور اچھی ڈائٹ کر دی اور اچھے سے اس کو ہمارے کو دے دیا تاکہ ہم اسے جب کھائیں گے تو وہ ہماری آتما کو اور زیادہ طاقت دے گا کیونکہ جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں اپنے شریر کے لیے ویسی بچن ہماری آتما کے لیے خوراک ہے اور اس نے اب اس خوراک کو اور زیادہ اچھا کر دیا اور نیٹریشن سے کہہ لو پروٹین سے کہہ لو کیلری خراب ہوتی کیلریز کم ہیں اور اچھی چیزوں کو ہمارے کیلشیم کو اور جو ہمارے شریر کو ویٹامنز چاہیے ان کو ہمیں اور زیادہ کر کے دے دیا سو آج ہمیں ان کو ماننا ضروری ہے اگر ہم نہیں مانیں گے اور خود نہیں مانیں گے اور لوگوں کو بھی ویسے سکھائیں گے تو ہم پرمیشور کے راج میں نہیں جا پائیں گے سو آج میں آپ لوگ کو یہی بات کہہ کر سائد کرنا چاہتا ہوں اس وچن کو آپ پھر سے دھیان سے سنیے گا اور ایک ایک آیت کو پڑھئے گا پرمیشور کا وچن آپ سے بات کرے گا سو آئیے اس سمیں ہم لوگ پراتھنا کرے میں آپ کے لئے پراتھنا کرنا چاہوں گا کہ پربو جی میں آپ سے بنتی کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے پربو جو آپ کے وچن کو پڑھتے ہیں پربو اپنا انوگرہ ان کے جیون میں کریں پربو اپنی دیا کو ان کے جیون میں کریں تاکہ یہ پربو آپ کے وغستہ کے اوپر چلنے والے ہوں اور جیسے کہ پالوس نے بڑا ہی ایزی وے باتایا ہے جو پریم کرتا ہے جو اپنے پڑوسی سے پریم کرتا ہے اس نے وغستہ کو پورا کر دیا سو خداون ہونے دے یہ اپنے ستانے والوں سے بیریوں سے پریم کرے اور اپنے ستانے والوں کے لئے پراتھنا کرنے والے ہوں اور خداون یہ جس سے یہ آپ کی ستان بن جائے اور جب یہ ستان بنیں گے تو رومیو آٹھ دہائی میں جیسے لکھایا ستان ہے تو وارث بھی ہیں مسیح کے سنگی وارث ہیں اور خداون جو مسیح کے پاس ہے وہ سب ان کے پاس ہوں تبو وہ سب سورگیے آشش ان کے پاس آئیں پربو تیرے وچن کو ماننے کے دوارا آشش آتی ہے تبو میں چاہتا ہوں پربو یہ تیرے وچن کو مانے اس پہ چلے اور آششت ہوں ان کا گھرانہ آششت ہوں تیرا انوگر ہے ان کے اوپر بڑھا رہا ہے ان کے بجنس پر ان کی نوپلیوں پر ان کی ہارے چیزوں کے اوپر آپ کی آشش کو مانتے ہیں اور یہ پراتھنا پربو یہشو کے نام سے مانتے ہیں آمین آمین آمین